السلام علیکم دوستو میں ہوں انتخاف سوری اور آپ دیکھ رہے پروپٹی اپوٹی ایٹس دوستو آج میں آپ کو فیڈل بی ایڈیا کے ان بلوکس میں لکھے جاؤں گا جہاں ہزار گز کے اور چھے سو گز کے چھار سو گز کے مکانات ہیں اس وقت یہ آج اس کی ویلیو تو بہت زیادہ ہے کسی زمانے میں یہ لوگوں نے چار چھے چھے لاکھ کے بھی خریدے تھے اور آج جو ہے وہ کروڑوں میں چلے گئے یہ ویلیو بھی بتاؤں گا آپ کو میں اور فیڈل بی ایڈیا کے یہ وہ علاقے ہیں جس پہ لوگ آج ٹوٹتے ہیں آج بھی اگر جن کے پاس اچھی رقم ہے اور خرید سکتے ہیں مکان تو وہ اس لوکیشن کو پسند کرتے ہیں یہاں پہ رہتے ہیں فیڈل بیڈیا کے ایک اور اہم بات یہ ہے کہ یہاں پر پانی بجلی گیس کی اچھی سہولیات موجود ہے خاص طور پر جو یہ پٹی چل رہی ہے آپ کے بلوک ٹین، الائون، تھرٹین، بلوک فور، بلوک فائف بلوک سیکس اور اسی طرح بلوک تیرہ وغیرہ یہ جتنی پٹی ہیں یہاں پر پانی بجلی گیس کی سہولیات اچھی ہیں آپ کے یاد ہوگا کہ اسی زمانے میں فیڈل بیڈیا سیکنڈ نمبر پہ تھا نورت ناظرم آباد وغیرہ فرس نمبر پہ تھا آج لوگ فرس کو فیڈل بیڈیا کہتے ہیں خاص طور پر اس پٹی کو اچھا اس پٹی میں ایک اور ایس بات یہ ہے کہ صفائی کا بھی اچھا خیال لکھا گیا ہے اور روڈے کشادہ ہیں مساجد بہت اچھی یہاں پر اور ساتھ ساتھ جو ہے یہاں پر جو ہے نا صفائی اور روڈز کشادہ جس کی وجہ سے یہاں کی ویلو ہے تو دوستو یہ آج کے ہم دورہ اب لے چلتے ہیں میری گزاری شاہر ہماری چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ آپ کو نئی اپ ڈیٹس دلتے رہے ہیں سلام علیکم ناظرین اس وقت جس جگہ سے میں گزر رہا ہوں یہ بلوک فیڈل ویڈیا کا میرے بائیں جانب بلوک جو ہے وہ ٹین ہے اور دائیں جانب بلوک سکس ہے جناب یہاں پر بلوک ٹین اور سکس کے آگے آپ سیدھا ہم چلے جاتے ہیں تو دوسرے بلوکس آ جاتے ہیں جو کہ ایک سو بیز گز کے مکانات یا فلیٹس وغیر آتے ہیں تو ناظرین اس وقت میں تھوڑا سا آپ کو آج میں آپ کو فیڈل ویڈیا کے دورہ کروا رہا ہوں اس میں آپ کو بتاؤں گا میری پچھلی ویڈیو میں بلوک ٹین کے لائیوین کے اور اس طرح کے جو مکانات چار سو گز کے اس کے ہم نے ریٹس بتایا تھے اس کا دورہ کروایا تھا لیکن آج ہم آپ کو بلوک فائیو سکس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے جس میں فور بھی شامل ہوگا بلوک فور فائیو سکس یہ جو ہے آپ سمجھیں کس کی لوکیشن جو ہے یہ اگر آپ کریم آباز سے آ رہے ہیں وارڈر پم کے جانب تو بائے جانب جو ہے یہ بلوک بائے جانب جو آپ کو پڑے گا وہ بلوک فور پڑے گا اور بلوک جو ہے سکس پڑے گا اسی طرح آپ بیک سائٹ پہ دیکھیں گے تو بلوک ٹین پڑے گا اب یہ دیکھیں یہاں پر اس وقت جو ہے نا ہم موجود ہیں اس وقت آپ کو لے کر آئے ہیں یہاں پر سینٹر آف دی فیڈل بیریہ کہہ لیں آپ اس کو یہ ہے آئیشہ منزل یہ آئیشہ منزل کی چورنگی ہے اور یہاں سے آپ اگر آپ ہم سیدھا چلے جاتے ہیں تو یہ بلوک سیون وغیر آ جاتا ہے یا بلوک نائن بلوک فورٹین یا عزیز آباد آ جاتا ہے اور اس وقت ہم جو ہے آپ کو بلوک سمجھے کہ واپس ہم لے رہے ہیں آپ کے لئے اور اس وقت ہم واپس اگر مڑتے ہیں آئیشہ منزل کی چورنگی سے اور یہ امام بارگاہ ہے اور امام بارگاہ جو ہے یہ بلوک سکس میں آ جاتی ہے بلوک سکس جو ہے اس وقت جو ہے وہ یہاں پر چھے سو گز کے اور چار سو گز کے مکانات ہیں اور بلوک سکس میں جو چھے سو چار سو گز کے مکانات کی میں آج آپ کو ویلیو بتاؤں گا چھے سو گز کی اور ایک ہزار گز کی کیا ویلیو چلی یہ میں آپ کو بتاؤں گا دوستو اس وقت آپ کو بتاؤں کہ میں اگر آپ ڈیمولیش مکان پر بلوک دیکھیں ڈیمولیش وہ ہلتا ہے یہاں پر کیونکہ یہاں مہنگے بہت ہیں سعودے اور یہاں پر جو ہے نا کروڑوں کی بادنی چار چھے آٹھ کروڑ دس کروڑ اس سے بھی اوپر کے مطلب مظاہرے کے ریٹس ہیں یہاں پر تو یہاں پر ڈیمولیش کی بڑی اہمیت ہوتی ہے اب انسان جو ہے اگر وہ دس کروڑ کی کوئی پروپرٹی لے گا کوٹھی لے گا مکان لے گا تو یقیناً وہ دہاں دس کروڑ کا لے گا تو کروڑ دو کروڑ بنانے میں لگانے میں خوشی سے بنائے گا اس کو اپنے لحاظ سے بنائے گا وہ اس کے لیے کروڑ دو کروڑ اور اسی بڑی بات نہیں ہوگی جہاں دس پارہ کروڑ پر لگائے گا وہ تو لہٰذا یہاں پر چار سو گز کے چھے سو گز کے ڈیمولیش کہلاتے ہیں عام طور پر اور جو ڈیمولیش ہے وہ پلوڑ کی طرح کی ریٹس کے ملتے ہیں تو سمجھنے کہ آپ کو پلوڑ کی جب ڈیمولیش کی بات ہوگی تو آپ سمجھیں کہ وہ اس وقت جو ہے نا وہ ڈیمولیش کی بات ہوگی لیکن فیڈل بیڈیا کے یہ بہت اچھے بلوکس ہیں یہاں پر اچھے تعلیمی آفتہ لوگ اور پڑھے لکھے لوگ اور اچھے فیملیز یہاں رہتی ہیں اور یہاں پر جو ہے نا اس وقت میں آپ کو تھوڑے سے پرائیسز بتاتا ہے چلو اس وقت جو ہے وہ سمجھیں کہ بلوک فور فائف وغیرہ میں جو ہے چھے سو گز کے مکانہ جو ہے نا وہ تقریباً چھے کوروڑ سے لے کر ساڑھے چھے کوروڑ تکے ملیں گے ڈیمولیش یا پلوڑ سمجھ لے پلوڑ تو ملتے نہیں ہے یا کسی کو دلوانا چاہیں اگر پروپٹی کام کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر یہ تقریباً ساتھ ساڑھے ساتھ کوروڑ کا جو ہے یہ یہاں بنا بنایا آپ کو جو ہے مکان مل جائے گا جو کہ نیا نہ بھی ہو لیکن یہ کہ رہنے کے قابلوں پندرہ بیس سال آپ جو ہے نا وہاں پر کوئی رہ سکتا ہو اب میں اگر یہاں پر یہ تاہر ویلا مشہور ہے تاہر ویلا ایک مکان تھا تاہر ویلا کے نام تھے اس تاہر ویلا کی وجہ سے جو ہے یہ چورنگی جو ہے تاہر ویلا کی چورنگی کہلاتی ہے اور یہاں سے اگر ہم لیفٹ لے لیں بائیں جانب تو یہ سمجھے کہ لیفٹ جو ہے نا اس وقت بلوک فور آ جاتا ہے اور یہ دیکھیں یہ بلوک فور ہے اور دائیں جانب جو ہے یہ بلوک فائف آتا ہے ہمارے تو یہ بلوک فائف ہے اور یہ لیفٹ پہ جو ہے بلوک فور ہے میں آپ کو ریٹس بتا رہا تھا کہ اس وقت جو ہے نا بلوک جو ہے سکس ہے جو میرے بائی جانب ہے یہاں پہ یا اس کے اطراف جو میں نے جن کا ذکر کیا ہے وہاں پہ ساتھ ساڑھے ساتھ کا آپ کو مکان جو ہے مل سکتا ہے ساتھ کروڑ آپ کو اگر ایک اچھا سودہ آپ کسی کو کروا سکتے ہیں یا لے سکتے ہیں اس ریٹس میں اسی طرح اگر آپ کو میں کمرشل کا بتاؤں یہاں پر تو کمرشل جو ہے وہ آپ کو دیکھا ہوگا آپ نے کہ یہاں پہ جو سپر ہائی وے یعنی شارہ پاکستان ہے شارہ پاکستان کے جو کمرشلز ہیں وہ اس وقت جو ہے نا وہ ابھی کافی مہنگے ہو چکے ہیں اور کیونکہ وہاں گراؤنڈ پلس ملٹی سٹوری سے مطلب فلیڈز بنتے ہیں اور اس میں ظاہر ہے کہ اس میں یہ دیکھیں یہاں پر ایک باب الجنت ہے اور باب الجنت جو ہے وہ ایک مسجد ہے یہاں پر خوبصور مزید ہے تاریخی مسجد ہے بہت پرانی مسجد ہے باب الجنت مسجد اور یہاں پر جو ہے نماز کا جب ذکر آتا ہے اور میں خود بھی ایک بات دوائی نماز پڑھتا مزید آتا ہے تو دوستوں ساتھیوں میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ نماز ہوئے میرے کو خواہش ہے کہ میرے تمام ویورز میرے سبسکرائبرز ہوئے نماز کے اور پڑھتے ہوں گے انشاءاللہ مجھے امید ہے کیونکہ نماز یہ کیسی چیز ہے کہ جب کوئی انسان کو آقاد کا عادی بناتی ہے اور بخشش میں جو ہے اور پھر رمضان میں اس وقت میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو رمضان میں تو یہ سمجھے کہ اگر ہم نے رمضان میں اپنے آپ کو تبدیل کر لیا اور نماز کا عادی بنا لیا تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے اللہ تعالی ہمیں توفیق اطاف فرمائے تو دوستوں دورہ نکفتگو میں نے آپ کے سامنے بات رکھی اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ ریٹس آپ کو بتا رہا تھا میں کہ یہاں پر جو ہے نا جو ہے وہ ہزار گس کے کمرشل میں بتا رہا تھا کمرشل ویلیو کمرشل سے پہلے میں ہزار گس کے بتا دوں آپ کو کہ ہزار گس کے اس وقت نو ساڑھے نو کروڑ نو کروڑ سے لیکے دس کروڑ سمجھ لے کہ یہاں پر اپنے کمرشل یہ نارمل ریسیڈنچل مکان ملے گا ایک ہزار گس کا منگلہ جو کہ ڈیمولیش ہے اور اگر بنا ہوا ہے تو یہ گیارہ بارہ کروڑ تک تقریب میں ویلیو چلی جاتی ہے بیسٹ آف بیسٹ ڈیل جو ہے گیارہ کروڑوں کی کہنا سکتی ہے ساڑھے دس کروڑ دس گیارہ کروڑوں کے آس پاس کی ڈیل کہنا سکتی ہے تو یہ جو ہے جو ہے یہ بلوک سکس فور فائف کی جانب ہم روا دوا ہیں بلوک فور کی طرف اور یہاں پہ میں آپ کو ذکر کرتا چلو ایک بہت مثالی ایک چیز ہے اور دوستو یہاں پر جو ہے یہ دیکھیں کراچی انسٹیٹیوٹ آف کڈنی ڈیزیزز یہ بنایا تو تھا سرکار نے یعنی بلدیا نے بنایا تھا لیکن بہت اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ پریویٹ جو بزنس میں نے یہاں پہ جو پیسے والی لوگ ہیں انہوں نے اس سینٹر کو قائم کیا اور اس سینٹر کو قائم کیا اور یہاں پر جو ہے وہ اس وقت جو ہے نا وہ بہت ہی اچھی سہولیات دی جاری ہے ڈیلیسز کے حوالے سے ڈیلیسز کے حوالے سے بہت اچھی سہولیات دی جاری ہے اور بہت ہی مثالی یعنی اس وقت گورمنٹ نے نہیں کیا لیکن یہ سارا لوگوں نے یہاں کے مقامی لوگوں نے پریویٹلی اس کو اختیار کیا اور پریویٹلی اس کو بنایا اور یہ ایک اچھی مثال جو ہے قائم کی اور لوگوں نے اپنا ذاتی پیسے سے یہ اس کام کو کر رہے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو فری میں یہاں پہ میری جانتا ہے اتنا مطابق فری میں یہاں پر جو ہے نا ڈیلیسز ہوتا ہے بہت بڑی بات ہے کہ فری میں ڈیلیسز ہونا ایک بہت بڑی بات اللہ تعالیٰ لوگوں کو توفیق عطا فرمائے میرے باہن جانب جو ہے رینجرز کا دفتر مشہور اور رینجرز کا دفتر باہن جانب ہے اور یہ رینجرز کا ایک میدان تھا پہلے لب یہ رینجرز کا علاقہ کلاتا ہے رینجرز کے نام سے مشہور ہے اور اسی طرح اگر میں سینہ ہاتھ پہ اگر میں نکل جاتا تو یہ دربار سلطانی آتا ہے سینہ ہاتھ پہ اگر یہ روڈ سینی جاری ہے جو کہ دربار سلطانی کے طرف جاری ہے اور اسی طرح موسا کولنی بھی جاری ہے روڈ یہ اور یہ جو ہے بلوک فور یہاں پہ چلنا ہے سینے ہاتھ پر اور بلوک فور کے اندر بھی جو ہے بینگلوز کی جو ویلیوز یہی ہیں یعنی یہ ہے کہ تقریبا میں نے بتایا آپ کو کہ یہاں پر جو ہے نا وہ آپ کو دس کروڑ کے آس پاس جو ہے نا یہ ایک ہزاری دس کے منگلیں ملیں گے مکار ملے گا تو جناب یہ میں تھوڑا سا کورنشل کے بارے بتا رہا تھا بتانا چاہتا کہ آپ اگر کمرشل جو شارع پاکستان پر جاتے ہیں تو کمرشل جو ہے نا وہ ہاں پر کافی ویلیوز ہو چکی ہیں اور کمرشل کے جو ہے اس وقت جو ہے نا وہ تقریبا یہ سمجھیں کہ تقریبا آپ پندرہ کروڑ سے اوپر تقریبا ہے یہاں کی ویلیو یعنی پندرہ کروڑ سے لے کر اٹھارہ کروڑ چھے ساگس کی بتا رہا میں آپ کو اگر کمرشل ہوا وہ ہے تو اٹھارہ کروڑ کے آس پاس ملے گا اور اگر کمرشل نہیں ہوا ہے چھے سو دس تو وہ تقریبا پندرہ کروڑ کے آس پاس ملے گا یعنی پندرہ کروڑ سمجھیں کہ جو کمرشل ہے لیکن ابھی کمرشل کرائی نہیں گیا اس کی فیز رس نہیں مری گئی ہے جس کی فیز بھر دی گئی کمرشل ہو گیا ہے وہ آپ سمجھیں کہ اس کی ویلیو جو ہے وہ اتنی ہی ہوگی جتنی میں نے آپ کو بتائی یعنی یہ کہ وہ تقریبا اٹھارہ کروڑ کے آس پاس ہوگی کیونکہ یہاں پر زاہر ہے کہ شادی ہالز بن رہے ہیں اور جو ہے گرنال پلس آہ آہ فائی ایٹ نائن ٹائن ملڈی سٹوری سے مطلب یہ کہ یہاں پر فلیٹس بنتے ہیں تو زاہر ہے کہ وہ اگر اٹھارہ کروڑ کا کوئی سوہدہ پڑتا ہے ان کو پلوٹ تو پھر وہ جب پلوٹس بنا کے فلیٹس بنا کے اور اس کو بیچتے ہیں تو یقیناً اس کی مالیت اور اس کی انکم جو ہے نا اس سے کافی زیادہ ہوتی ہے اور اس لحاظ سے یہاں پہ جو ہے وہ اب یہ دیکھیں یہ سامنے جو ہے شارعہ پاکستان ہے اور آہ شارعہ پاکستان پہ آپ دیکھیں گے یہاں پر آہ بہت سے پہلے شادی ہالز سے شادی ہالز بھی ختم کر دی گئے وہ ملٹی ٹوری بلڈنگ بنا لی گئی ہے لیکن اب جب سے شادی ہالوں میں جو کانسپٹ آیا ہے اس کا آہ اس کا کیا کہتا ہے اپنا جو ہے ایر کنڈیشنز جو آہ بن گئے وہ اس کی وجہ سے یہاں پہ آہ جو ہے ان کی انکم بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے کیونکہ بینکوٹ کے میں ظاہر لوگ بہت زیادہ پیسے دیتے ہیں اور آہائر کرتے ہیں اچھی آہ قیمت میں ملاحظہ بینکوٹ ہونے کے بعد جو ہے نا یہ ویلیوز یہاں پہ کافی بڑھ گئی ہے اور دوستو یہ جو ہے یہ دیکھیں کہ ملٹی سٹوریز بلڈنگ ہے جس کا میں نے ذکر کیا کہ کمرشل جو ہے نا فیڈل بیریہ میں اس وقت اس روٹ پہ کافی زیادہ ہیں فلیڈز کی انشاءاللہ میں کسی اور ویڈیو بتاؤں گا آپ کو لیکن میری دائیں جانب جو ہے وہ جو ہے وہ آہ خان کا سینٹر ہے اور ان کی عبادت گاہ بھی ہے اور یہ بلوک سیون کلاتا ہے اور میرے بائیں جانب جو ہے اس وقت جو ہے نا یہ بلوک فور کلاتا ہے بلوک سکس اور بلوک فور جو ہے میرے بائیں جانب آتا ہے اور پھر یہاں سے ہم سیدھا جاتے ہیں تو وہ جو ہے عائشہ منزل آتا ہے دوستو یہ آج کی معلومات تھی جو کہ میں نے آپ کو اس وقت دی ہے جو کہ فیڈل بیریہ کے حوالے سے بڑے مکانات اور بلے پر ظاہر ہی ہے بڑے جن لوگ جو پہنچ ہے جو لوگ کر سکتے ہیں یا جو لوگ آپ لوگ کام کر رہے ہیں پروپٹی کا وہ لوگ بھی ظاہر ہیں ان کو بھی اس بات کا علم ہوگا یا ہونا چاہیے کہ یہاں یہ مارکٹ کیا چلی ہے جو کہ میں نے آپ کے ذکر کیا دوستو ساتھ رہیں میری گزائش ہے کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بٹن دھوائیں انتخاب سوری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ